ہائے بیورز ٹاپک کے مطابق آج ہم بات کرنے والے ہیں فوٹو شاپ کے اندر ہم خود کا بریش کیسے کریٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو یا کسی بھی ڈیزائن میں ہو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اپنی خود کی ہی فوٹو کو آپ کس طرح بریش میں بنا سکتے ہیں جس کو بعد میں آپ کسی بھی لوگوں کے پرپس میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کی طرف موو کرتے ہیں سبکرائب کیجئے کینگز پروڈیکشن یوٹیوب چینل کو لیٹسٹ اینٹرسٹنگ ایڈیٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چلیں اپنا فوٹو شاپ اوپن کیجئے اور وہ شیپ جس کو آپ نے بریش کے اندر کنورٹ کرنا ہے وہ آپ اس میں امپورٹ کر لیں جس طرح میں نے ایک ٹائٹل باہر رکھی ہے سب سے پہلے اس کی ڈوبلیگٹ کپی بنا لیں اب اس کا وائٹ بیگرونڈ ریموو کرنے کے لیے آپ کو ایک ایریزر لینا ہے میجک ایریزر ٹول جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی اوپر پراپٹیز دیکھ لیں سمپل آل لیئر والی آپشن کو صرف آنچیک کرنا ہے باقی دونوں آپشن کو چیک کر دیں ایکچولی یہ ریزر کام اس طرح کرتا ہے کہ ایمیج کے اندر جس کلر کے اوپر آپ اس کو اپلائی کریں گے وہ کلر پورا کا پورا ریموو ہو جائے گا اس طرح ہم کو وائٹ ایریہ ریموو کرنا ہے تو ہم وائٹ ایریہ پر جسٹ ایک کلک کریں گے تو پورا بیگرونڈ ہمارا ریموو ہو جائے گا اوریجنل لیئر کو ہائٹ کر کے دیکھ لیں ہمارا بیگرونڈ وائٹ ایریہ بلکل ریموو ہو چکا ہے پرفیکٹلی ہمارے پاس جسٹ ایک شیپ بچی ہے ٹرانسپیرنٹ فارم میں اب ایریجنل لیئر کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں رائٹ کلک کی مدد سے کیونکہ اب اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں سو اس کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں نیسٹ ہمیں شیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم شارکر فارم یوز کریں گے کنٹرول بٹن پریس کر کے رکھیں اور اس لیئر کے اوپر جا کے کلک کریں آپ کو پورے کا پورا پرفیکٹ سیلیکٹ ہو جائے گا اب باری ہے اس شیپ کو بریش کے اندر کنورٹ کرنے کی سوہ ہم ایڈیٹ میں جائیں گے اور اس میں جا کر ہم ڈیفائن بریش پری سیٹ کے اوپشن پر کلک کریں گے آپ ٹھیک سے یہ اوپشن دیکھ لیجئے اس کے بعد ہمیں یہ بریش کا نام ٹائپ کرنے بولے گا آپ کوئی بھی نام ٹائپ کر دیں نام لکھنے کے بعد آپ اوکے پریس کر دیں اور آپ کا بریش کریٹ ہو چکا ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کیا ہمارا بریش کریٹ ہوا ہے یا نہیں اس کے لیے ہم ایک نیو لیئر کریٹ کریں گے بلینک وائٹ بیگرونڈ والی تو اس کے اوپر ہم بریش اپنا اپلائی کر کے دیکھیں گے اوکے نیو لیئر ہمارے پاس سامنے آ چکے ہم بریش دیکھتے ہیں اپنا جو ہم نے ابھی ابھی بنایا ہے یہ بلکل لاسٹ پر ہوگا نیچے اوکے یہ رہا ہمارا بریش اب کوئی بھی کلر سیلیکٹ کریں اور اپلائی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ طریقے سے اپلائی ہو رہا بس آپ کلرز چینج کرتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں بار بار ہمیں اس کو ٹائٹل بار کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب اسی طریقہ سے ہم کسی بھی پیچر کو بریش کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے ایکزیمپل کے طور پر اپنی پیچر امپورٹ کر لی ہوئی اب اس کو ہم بریش کے اندر کنورٹ کر کے دکھاؤں گا اور اس کو اپلائی بھی کر کے دکھاؤں گا موسیقی